بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصور صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد ایک ہزار دن کی نیکیاں جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلہو یہ درود پاک پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں الصلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ ددار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاو علیہ و ثحبہ وسلم غرق علی وجہہ القریم نے فرمایا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا حضرت علی وجہہ القریم فرماتے ہیں زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کے اڑھانا چاہیے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا اسے اپنا کوئی راست مت بتاؤ جس کا کوئی راست تمہارے پاس نہ ہو حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حکمے اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حکمے ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے بیدا ہوتی ہے بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی صلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقیت کرنا نفرت دل کا پاگلپن ہے انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی نکامی نظر آتی ہے حضرت علی وجہہ القریم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال باعث ہے